پاکستان میں سری لنکا کے حالات اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ہم سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے تگنی کا ناش نشا دیا اور پیسے بھی نہیں دیئے عالمی ادارہ ناک سے لکیریں نکلوا چکا ہم نے وہ شرائط بھی ماننی جن کی مخالفت کرتے رہے ہیں اچھا وہ جو دو قسطیں اکٹھی دی جانی تھی وہ ایک بھی قسط اب نہیں مل رہی یہ جو سری لنکا والی بات بار بار ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور اس کو بہت میرے خال سے گہرے انداز میں دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان سے یہ سری لنکا اور سری لنکا اور سری لنکا یہ اچانک کیوں شروع ہو گیا تو تگنی کا ناش بھی نچا دیا اور ناک سے لکیریں بھی نکلوا دی لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں کرزا نہیں دیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تینی ہو رہے ہیں میں بار بار یہ بات دو رہا تھا ہوں زور دے کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی کئی کنٹریز میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ چائنہ سے پاکستان نے بھی بہت زیادہ لونز اٹھا رکھیں تو بہت پاسیبل ہے کہ پاکستان کی بھی یہی حالت ہو جائے سری لنکا بننے جا رہا ہے اللہ نہ کرے کہ بھی ایسی صورت پاکستان نے بنے لیکن مجھے آج کسی نے باہر سے ہی بتایا کہ جو سائبر ڈومین پاکستان کا اس میں بات چل رہی ہے کہ ہم سے تو سری لنکا کے لوگ ہی اچھی ہیں جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اس طرح کی باتیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیفالٹ ہونے کے نزدیک پاکستان بھی پہنچ گئے جیسے سری لنکا دیفالٹ ہوئے اس کا تو مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی تباہی سر پہ کھڑی گئے دوستو آئی ایم ایف نے ایپ پاکستان کو بڑا جھٹکہ دے دیا کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کو اس کنگالی کی حالت سے نکالنے کے لئے پاکستان کو لگ بگ 6 ارب ڈولر کا کرج دینے والا تھا پر اب دوستو آئی ایم ایف نے ان پیسوں کو جاری نہیں کیا دراصل دوستو آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ پیسے دینے سے پہلے یہ مطلب ہے پاکستان کو کرج دینے سے پہلے پاکستان کے اوپر کچھ کٹھور سرطے لگائی تھی اور جنہیں ایکشلی ماننے کے لئے پاکستان تیار بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد دوستو یہ امیدی بھی کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو اب آئی ایم ایف سے یہ رہت مل جائے گی پر اب دوستو پاکستانی قیمتی رانہ سلاوئلہ نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف نے یہ بیلا اول پیکچے جاری نہیں کیا اور اب جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی سیم سری لنکا کے پاس جا پہنچے ہیں اور اب پاکستانی میڈیا میں یہ چرچائیں چل رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے ابھی تک کوئی بھی کر جاری نہیں کیا اور اب اگر یہی حال رہتا ہے تو پاکستان میں بھی جلدی سری لنکا کے جیسے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے دکھائی دیں گے اور ہر طرف تباہی مچی ہوگی ہوم منسٹر نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو پاکستانیوں کے سروں پر بم بن کے گری ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جیو اور جنگ اس کو ہیڈ لائن کے طور پر پبلش کر رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ تگنی کا ناچ نچانے کے باوجود آئی ایم ایف نے کرزہ نہیں دیا ہوم منسٹر رانہ سانہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا تگنی کا ناچ نچانے کے باوجود ہماری ناک سے لکیریں نکلوانے کے باوجود آئی ایم ایف نے کرزہ نہیں دیا ابھی تک اب کرزے کی کس کیوں نہیں ملی جو فنڈز ہمیں ملنے تھے وہ کیوں نہیں ملے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو مفتہ اسمائل فینانس منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے خطرے سے نکل چکا ہے اس خطرے سے ہم باہر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پلان وہ فائنل ہو گیا ہے اور وہ اپروو ہو گیا ہے اب صرف یہ نہیں کہ ہمیں کرزہ ملے گا بلکہ اماؤنٹ ڈبل ہوگی اور اس کے علاوہ دو قسطیں اکٹھی دی جارہی ہیں اچھا وہ جو دو قسطیں اکٹھی دی جانی تھی وہ ایک بھی قسط اب نہیں مل رہی اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اور میں نے آپ کو اسی لئے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کہاں پر پبلش ہو رہا ہے وہ عید کی نواز پڑھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پر ان سے جب یہ سوال کیا گیا آئی ایم ایف کے مطالق کہ آئی ایم ایف کے پلان کا کیا ہے کس مرحلے میں اور کیا ہے تو وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے وہ تمام شرائط منوائی ہیں جو کنڈیشنز ہم نہیں مان سکتے تھے اتنی سخت اور مشکل شرائط ہم سے منوائی گئی ہیں جو ہم نہیں ماننا چاہتے تھے اور نہیں مان سکتے تھے لیکن ہم نے ان کی وہ والی کنڈیشنز بھی مانی ہیں تو تگنی کا ناش بھی نچا دیا اور ناک سے لکیرے بھی نکلوا دی لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں کرزہ نہیں دیا تو کیا آئی ایم ایف کا پلان ہمیں نہیں مل رہا مفتہ اسمائل کو چاہیے کہ آئیں اور وہ بتائیں کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر نکل چکے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے کیا وہ بات غلط ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ ابھی تک کیوں نہیں ہمیں فنڈز ملے اور اگر ابھی آگے ملنے والے ہیں تو وہ بھی بتا دیں مطلب اس کی ڈیٹیل تو پھر بتانی چاہیے نا اچھا اگر کسی اور طرف سے ہی بات آئی ہوتی مثلا اگر فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی ہوتی تو ہم اس پر یقین نہ کرتے ہم اس وجہ سے نہ یقین کرتے ہم کہتے کہ دیکھیں وہ تو اپوزیشن میں ہیں وہ تو بات خلاف کریں گے وہ تو پہلے ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ملکوں اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پہ سری لنکا کی طرف بڑھتا ہم ان کی بات نہ مانتے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ایک کریڈبل سورس سے آئی ہے کریڈبل سورس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے آئی ہے اب گورنمنٹ تو یہی چاہے گی نا کہ فوری طور پر یہ کرزہ ملے تاکہ دیکھیں بڑی تعریف کیا جاری تھی یہ بھی بات ہے کہ اس بات کی تعریف کیا جاری تھی کہ عمران خان کی حکومت چار سالوں میں ملک کو ڈیفالٹ پر لے آئی اور اس حکومت نے دو تین مہینوں کے اندر آتے ہی اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اس خطرے سے اور بڑی کوششیں کی گئیں اور وہ کامیاب ہو گئیں اب عمران خان یہ سنتے ہی وہ تو اچھل کے اٹھ کھڑے میں ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ بس اب ان کے پیچھے پر جو اور ایک کوئی نئی مومنٹ کا آغاز ہوگا کہ دیکھیں انہوں نے پاکستان کو سری لنکا کی طرف لے جا رہے ہیں پہنچ چکے ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ شام احمود قریشی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ہم سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہے ہیں شام احمود قریشی صاحب نے آج خبر دار کیا ہے کہ حالات سری لنکا جیسے ہوں گے یہ جو سری لنکا والی بات بار بار ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور اس کو بہت میں رکھال سے گہرے انداز میں دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان سے یہ سری لنکا اور سری لنکا اور سری لنکا یہ اچانک کیوں شروع ہو گیا اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی صورتال پاکستان نے بنے لیکن مجھے آج کسی نے باہر سے ہی بتایا کہ جو سائبر ڈومین ہے پاکستان کا اس میں بات چل رہی ہے کہ ہم سے تو سری لنکا کے لوگ ہی اچھی ہیں جنہوں نے غیرت کا مظاہرات کیا اس طرح کی باتیں وہ مانٹر ہو رہی ہیں چیزیں اور وہ دیکھا جا رہا ہے سارا میں آپ کو صرف ہی بتاؤں کہ دو چار باتیں سیاست میں ایک تو یہ کہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت کہاں پہ ملک کھڑا ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تینی ہو رہے ہیں میں بار بار یہ بات دو رہا ہوں زور دیکھیں آدم آئی ایم ایف نے ڈومور کے مطالبے رکھے ہوئے اور ان کے ساتھ ہمارا جو انیشیل ایگریمنٹ ہونا تھا انیشیل جو کہ ابھی تک اس پہ انہوں نے کنڈیشنز لاری ہوئی ہیں کہ جی آپ نے گیس کا بلنی بڑھایا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بجلی گیس یہ ہم سترہ تاری گزر جائے اس کے بعد اگدم بڑھا دیں گے ان کی طرف سے اچھا جی مطالب وہ بہت سی باتیں جو ان سے آخری ملاقاتوں میں بھی کمیٹمنٹس کی گئیں تھیں وہ بھی نہیں پوری ہوئیں اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے ابھی تک وہی ہے کہ ان کی طرف سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں آپ کر کے ہمیں آرے پاس آئیں تو پھر ہم کچھ آپ کو بھیجیں کہ جی مطالب ابھی ہوا میں ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور معاہدہ نہیں ہوا اور یہ ہو گیا گریلے سے نکل گئی سارا ہوا میں چل رہا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ حکومت جو ہے اس میں یہ بیچینی پیدا ہو رہی ہے اگر پاکستانی ہے جونس سے وہ سو بلکہ ہزار جوتے کھانے کے بعد بھی وہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سری لنکا والا ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں اگر وہ پولٹیکلی کانچیس ہیں کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کوئی کام نہیں ہو رہی پاکستان کی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پاکستان بھی پہنچ گیا ہے ڈیسی سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے تو پھر اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے پھر تو شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے میں بلکل یہی کہہ رہا ہوں اسی لئے میں نے کہا کہ اگر اس ایک کام میں جو پولٹیکلی کانچیس لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جو اپنے رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں اگر پاکستانی یہ کریں سری لنکان کی طرح تو پھر گی بودا